اسلام علیکم فرنس کے آل ہے ٹھیک آگا ہے امید ہے میرے سب دوست ٹھیک تھاک ہوں گے میرے دوستو آپ لوگوں کو چیز چاہیے تو آپ لوگوں کو محنت تو کرنی پڑے یہ بات یہ بلکل سمپل سی باتیں میرے دوستو آپ کو سمجھنی آ رہی ہیں آپ تو یہاں پاکستان میں ہو جو دوست انڈیا میں ہے یار انہوں نے چیزیں تیار کر لی یہ ہے دیکھو بات کو تھوڑا سا سمجھ دیا کرو یہ صرف گندم کا سارہ ہے اور یہ جب میں نے آپ کو فرش بنا کے دکھا تھا یہ وہی بوتا ہے میں نے کوئی بوتل چین نہیں کی بس اس میں کنور کر دیا آپ دوستو کے لیے یہ انگوروں کا ساڑا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے خود بنانی ہے یہ میں نے چرائی پورڈر اس چھوٹی سی بوتل میں سیف کیوئی ہے اپنی شکار کے لیے یہ کھل باکھلا سیف کیوئی ہے ہماری تین پروڈکسن ہی سمجھنے ذرا تھوڑی سی بات کو یہ ہے اسپیشل چرائی پورڈر ہمارا یہ ہم بلیوی کر رہے ہیں پورے پاکستان میں یہ ہے ہماری اسپیشل لاغ بہت یونیک چیزیں ہیں یہ بہت یونیک ریزلٹ ہے اور یہ تیسری چیزیں ہماری دوستو کھل باکھلا اچھا جی اب دوست کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں ہے کھارا بھی نہیں ہے ساڑا بھی نہیں ہے یار لوگوں نے بنا لی ہیں ان کو اپنی چرائیوں پر بھی لا رہے ہیں بچارے ریزلٹ لے رہے ہیں کھیل رہے ہیں شکار کہتے ہیں برڈ فیڈ نہیں ملتی کہتے ہیں چوکر نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ملتا بڑی پریشنلی بات ہے اب دیکھیں میں جو چیز بناوں گا میں پھر آج ایک چیز کھول رہ ہوں یہ دو شاپر آپ کو یاد ہوں گے کون سے ہیں یہ بیس دن ہو گئے بیس دن سے اوپر ہو گئے ہفتہ پہلے تو میں نے اس کی دوبارہ پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ یار یہ دیکھو یہ کھارا اور ساڑا بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ آپ کا خراب نہیں ہوتا بالکل کتہ ہی طور پر یہ لیجے یہ لیں یہ ابھی دوبارہ کھول دی آج آپ کے لیے یہ لیجے یہ لیں کیسا مال پڑا ہے موتیوں کی طرح یہ لیجے بھائی آپ کو اسی مال کی بار بار میں دکھا رہا ہوں آج بھی جو چیز بناوں گا میں بنانے کے بعد اسی میں ڈال دوں گا اور اب کوئی دوست نراز نہ ہو کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کے دوستوں کے جو میسیج آ رہے ہیں مجھے کہ اکیلی لاگ دے دو سوری سار لاگ اینڈ ہو گئی دو سے چار بس یہ آڈر جائیں گے وہ بھی ان لوگوں کے پاس جائیں گے چرائی پورڈر کھل باکھنا ملتی رہی گی آپ کو یہ دو سے دھائی مہینے پرانی بوتنے ہیں دو دو مہینے ان کا ہو گ گئی ہے یہ پرانی تیار لاگ ہے ان کے پر بڑی مہینے بھی ہیں تو لاگ اب اکیلی نہیں ملے گی آپ کو کھل باکھنا چرائی پورڈر دونوں مل جائے گی یا آپ کو پورا سیٹ ملے گا وہ بھی جو منیم آرڈر آئیں گے یعنی کہ کم لوگوں کو جب تک یہ میرے پاس لاگ ہے تو بس یہ میں ان کو دے دوں گا کیونکہ اب لاگ ہے بہت کام لاگ میرے پاس ختم ہو گئی ہے آخری تین چار آرڈر جو پورے سیٹ کے جائیں گے ان کو میں لاگ بھیج دوں گا اکیلی لاگ سار سوری کسی دوست کو نہیں ملے گی مائن نہ کیجئے گا ملے گا تو پورا سیٹ تینوں کو ملے گا اور وہ بھی اینڈ کے اوپر چل رہا ہے انہی کو ملے گا اینڈ میں صرف بعد میں بھائی یہ آپ کو کھل باکھنا اور چرائی پورڈر ہی صرف مل لی ہیں آج میں آپ دوستوں کو تھوڑی سی ایک چیز بتا دیتا ہوں جن دوستوں میں کیا پاس صرف کھل باکھڑا اور چرائی پورڈر اور لاگ ہے یا چرائی پورڈر کھل باکھڑا ہے انہوں نے سکھارا نہیں بنایا ہوا انہوں نے سانا نہیں بنایا ہوا اور دوست کہتے ہمارے پاس سر سو کی کھل ہم استعمال نہیں کرتے بداموں کی کھل استعمال کرتے تو کوئی بہت بڑی اس میں بھائی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ لیجیے یہ میں نے اس میں تھوڑی سی بداموں کی کھل نکال لی ہے میرے دوستوں یہ باداموں کی کھل نکال دی میرے دوستو اب آپ کہتا ہے میں برڈ فیڈ نہیں ملتی تو آپ نے یہ جو ہے چنے کی ڈال اور مصری کی ڈال یہ لیجی یہ ڈال دی میں نے تھوڑی اس میں ٹھیک ہوگیا دوستو یہ کھل میں میں نے اس کو مکس کر لی ہے اب دوستو یہ آپ کی باداموں کی کھل اس کے اندر مکس ہو گئی ہے اس کے اندر مسور کی ڈال اور چنے کی ڈال آگئی ہے اب دیکھئے یہ ہے چرائی پاورڈر ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو پریزر کیا ہے اس بوٹل کے اندر آپ کوئی بھی بوٹل لے کے اس میں اس کو ایر ٹیڈ رکھیں بے شک پانچ سال رکھیں خراب نہیں ہوگی یہ دوستو میں نے اس کے اندر اتنا سا چرائی پاورڈر ڈال دیا یہ کھل باکھڑا آگئی دوستو اس سے تھوڑی زیادہ کونٹڈی میں نے کھل باکھڑا گئی رکھ دی اس میں اب آپ کے پاس یہ سارا بھی تیار نہیں ہے یہ کھارا بھی تیار نہیں ہے تو کوئی اب کیا کر سکتا ہے نہیں ہے تیار تو بھائی اس کو یہ میں نے مکس کر دیا اچھی طرح یہ میں نے اس کو مکس کر دیا دوستو یہ میں نے تھوڑے سے اس کے اندر یہ چاول ڈال دیئے یہ دیکھیں اکٹھے ایک دم کبھی بھی چاول نہیں ڈالا کریں آستہ آستہ ڈالا کریں اس لیے خائدہ ہوتا ہے کہ مال جو ہے آپ کا بھر بھرا بنتا پھر یہ لیجئے دوستو اس کی خوشبو اس کی استیند بڑی کمال کی ہے جو دوست یوز کر رہے ہیں ان کو ماشاءاللہ بہتر پتہ ہے یہ کیا چیز ہے اچھا جی اب اس وقت آکے جن کے پاس لاغ ہے جن دوستو کے پاس یہ لاغ موجود ہے وہ اس کے دو ڈھکن لاغ کے اس کے اندر ڈال دیں گے دو ڈھکن اور جن کے پاس لاغ موجود نہیں ہے وہ ڈال دیں گے میرے دوستو اس کے اندر ایک سے دیڑ دو چمچ شک کر کے اور اس کو ڈال کے آپ نے اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بہت اچھے رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے فل ٹائم پہ پیک کے اوپر وقت کے اوپر میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا تھا اس لاغ کے بنانے کا جن دوستو نے لاغ بنا لی جناب وہ تو مارے موجہ ہیں وہ موجہ اس لیے مارے ہیں کیونکہ اب شروع ہے ٹھیک ہے اب ٹھڑ میں بھی لوگ سردگی میں بھی شکار پہ جائیں گے اب یہ تھیو آؤٹ آپ کا سیزن ہے اپریل تک چلے گا مئی جون میں بھی لوگ اوپر شکار کھیلیں گے جون میں گے لیکن آپ کو انگور نہیں ملنے اب ٹھیک ہے اور آپ اب اس کو ریڈی بھی نہیں کر سکتے تو بھائی جی جن کو میں نے قادر تیار کر لیا وہ موجہ ماریں اپنا شکار ماریں انجوائے کریں اور خوب شکار ماریں تو یہ دیکھئے دوستو یہ اتنی سی دیر کا کام ہے میں نے کیا کیا صرف چاول ایک عبال کے ڈالیں اس کے اندر اور آپ نے کچھ بھی اپنی طرف سے سائنس نہیں کرنی یہ جناب مال آپ کا کتنا حسین بن کے تیار ہے یہ دیکھئے کتنا زبردست مال ہے دوستو یہ لیجئے اب اتنے زبردست مال کو میں دوبارہ سے کیا کروں گا دوستو یہ دیکھتے جایا آپ سے کوئی دھکی چھپی کام یا دھکا چھپا وہ نہیں ہے پردہ نہیں ہے میرے بھائیو یہ لیجئے یہ میں نے وہی مال اٹھایا دوبارہ وہی مال اٹھایا جو پتہ نہیں کتنے ٹائم پرانا ہے 15 دن 20 دن پرانا مال ہے یہ لیجئے اور یہ میں نے اس کو اٹھایا اور یلو میرے دوستو میں نے اسے اسی کے اندر ڈال کے سٹور کر دیا بس یہ اس کے اندر میں نے دوبارہ اسی میں ڈال کے سٹور کر دیا اب یہ بھائی جی جتنے مرضی دن اس کے اندر پڑھا رہا ہے یہ مال خیال ہوں نے اس سے اچھی چیز کیا لگے دوسرا ایک خیال کیا کرو جب آپ کے پاس مال ہو اور پوائنٹ پر آپ جاتے ہیں ویڈ جب ہم پانی سے نکالتا ہے ایک سر اس پر گارہ لگا ہوتا ہے گارہ لی جگہ ہو یا پانی لگا ہوتا ہے ریج لگ جاتی آپ نے ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ اس ویڈ کو صاف کر کے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہ گرے پہلے اس کو صاف کر لیا کریں یا جھاڑ لیا کریں اس کے بعد اس کو اوپر لا کے پھر اس کو بیٹ کے اوپر اس طریقے سے اس کو چپکا دیا کریں تاکہ پانی اس کے اندر نہ گرے پانی گرے گا تو خراب ہوگا نہیں پانی گرے گا تو میرے دوستوں خراب نہیں ہوگا تو لہٰذا اپنی چیزوں کو خود پورا یار کریں گے تو بھائی جی کچھ شکار اللہ پاک محنت کریں گے تو اللہ پاک اس کا حضرت دیتے ہیں تو باقی اپنی دعا میں یار کر کریں کائنڈلی چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کی محبتوں کا شکریہ السلام علیکم